ندیل کمر صاحب، خلید ہوٹ صاحب، کرام اللہ وطاحی صاحب، نائی سی وڈی کی مینجمنٹ، پاکستان بیٹلز پارٹی کے جیالے، یہ میرے دوستوں کو میرا سلام بڑی تنقیب کی ذاتی ہے اٹھاری آئینی کرنیم پہ تنقیب کرنے والے کہتے ہیں کہ ایسے اٹھاری آئینی کرنیم کی وجہ سے محسانات ہوئے میں سمجھتا ہوں اگر کتی شخص کو دو اور اچھی خبریں میں کراچی والوں کے لیے نائی سی وڈی کی تفضل سے شیئر کرنا چاہتا ہم نے لیاری کے اندر ایک چیسٹ پر یونٹ اسٹیبلش کیا تھا اور میں نے بچھلے دنوں میڈیا کے دوستوں سے یہ اچھی خبر شیئر کی تھی کہ انشاءاللہ اس چیسٹ پر یونٹ کو فردر امپروف کر کے سیٹلائٹ سینٹر کا درجہ دے رہے تو میں اچھی خبر آپ سے یہ شیئر کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے ہفتے تھے اس لیاری جنرل ہسپٹل میں قائم نائی سی وڈی کے چیسٹ پر یونٹ کو سیٹلائٹ سینٹر کی طرف کنورٹ کیا جا رہے اور منڈے سے انشاءاللہ اس کی شاکٹ اوپننگ نائی سی وڈی کی مینجمنٹ کر دے گی اور بلاوال صاحب خود انشاءاللہ لیاری آکھے اس کا اعلان کریں گے بار بار میں این آئی سی وڈی کے ایویٹس پہ کی ایم سی سے یہ درخواست کرتا رہا ہوں کہ ایک بڑا اچھا اسپتال جو ایک زمانے میں بڑا بڑی اچھی پوالیٹی سرویس پروائیڈ کرتا تھا راشد مناد روڈ پہ کراچی انسٹیٹوٹ آف ہارڈ ڈیوی اسے لحکومت کے کنٹرول میں نہیں ہیں وہ کی ایم سی کے کنٹرول میں ہیں تو ہم بار بار میڈیا کے تبسط سے میڈنگ میں یہ بات کی ایم سی کے سامنے کرتے رہے کہ کیوں نہ اس اسپتال کو آپ این آئی سی وڈی کے حوالے کریں تاکہ کراچی انسٹیٹوٹ آف ہارڈ ڈیوی کو بھی ہم این آئی سی وڈی کے طرز پر چلا سکیں تاکہ ڈسٹرکٹ ایسٹ ڈسٹرکٹ سینٹرل اور بین کارسل گڈاب سپر ہائیوے میں رہنے والے لوگوں کو بھی اس کی فیسیلٹی مل سکے تو آگ صبح این آئی سی وڈی کی بورڈ کی میٹنگ ہوئی ہے وزیر اعلیٰ سندھ کی تربراہی میں اور میئر کے این آئی سی وڈی میں موجود تھے انہوں نے حمادگی کا اذار کیا ہے کہ ہم سپتال کو این آئی سی وڈی کی حوالے کریں گے انشاءاللہ وہاں پر بھی این آئی سی وڈی کا سیٹلائٹ سینٹر اسٹیبلش کر دیا جائے گا یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد ہے کہ کس طریقے سے ڈیولوشن کا ایک عام آدمی کو فائدہ ہو رہا ہے ایک غریب آدمی کو فائدہ ہو رہا ہے اور فائدہ صرف قوالیٹی ٹریٹمنٹ نہیں مفت قوالیٹی ٹریٹمنٹ میں یہ واضح کرنا چاہوں گا تمام لوگوں کو کہ یہ بھی جو چیش پین یونٹ لگے آپ سے ایک پیسہ سے نکومت چارج نہیں کرے گی یہ توقع ہے بلاول بھٹو زرداری کا یہ جتنی فنڈیں صرف گورنمنٹ نے این آئی سی وڈی کی پسھلے آٹھ نو سالوں میں بڑھائی ہے وہ ایتباد کا مظہر ہے ایتباد کا سبوٹ ہے کہ کس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے وشن کے اہل مطابق پاکستان ٹیپس پارٹی کی عوامی صندوق عوام کی خلا ہو گئے ان کے کام پر فروکس کرتے ہوئے اس طرح کے مشکلس کو پرووٹ کروئے ہیں سپورٹ کروئے ہیں اور جو جو فنڈیں ان کو درکار ہوتی ہے ہم وقتاً فوقتاً ان کو پروائیڈ کرتے ہیں مگگری کی عوام کا ایک قرض ہے میں سمجھتا ہوں پی ایس ٹیپل ون کی عوام کا ایک قرض ہے ڈپوں میں ووٹ کسی اور کے نکلے لیکن پچھلے سال ہم نے بڑا خوبصورت ٹائم الیکشن کے زمانوں میں اس علاقے میں گزارا تھا پی الیکشن کیرپین کے زمانے میں اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ مینڈیٹ کسی کو بھی ملے انشاءاللہ پاکستان پیپس پارٹی کے کارکن پاکستان پیپس پارٹی لیڈرشپ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی آپ کے مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گی اور میں سمجھتا ہوں آج کا یہ افتتہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ووڈ کسی اور کے نکلے ہوں اس علاقے سے صدر مملکہ تلیٹ ہوا ہو گورنر آیا ہو لیکن اگر کوئی کام کر رہا ہے تو پاکستان پیپس پارٹی کر رہی ہے بلاول بھٹوزمداری صاحب کی پارٹی کر رہی ہے خون امید ہوں کہ ایک اور دیلی کا مسئلہ اس علاقے کا جو کہ کینسی کا میٹیورٹی ہسپٹلز میں پچھے دنوں آیا تھا تو مجھے کسی دوست نے بتایا کہ اس اسپطال کو بہتر بنانی کی ضرورت ہے تو میں نے اس علاقے کی عوام کی یہ فرمائش وزیر بلدیات تک پہنچائی اور وزیر بلدیات نے مجھے ابباد کی یقین دہانی کرائی انشاءاللہ کہ کینسی کے اس میٹیورٹی ہسپٹلز کو بھی سندھ گورنمنٹ ریویم کرے گی بہتری جدید حقوق پر اس کو ریویم کرتے میں بنایا جائے گا پانی کے سلسلے سے صفائی کے سلسلے سے جس طریقے سے کام اس وقت سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں پینٹی کالنی ہو ریلوے کالنی ہو شاہ رسول کالنی ہو گزری ہو ایون دیلی کالنی ہو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ علاقے کسی اور کہتے ہیں سندھ گورنمنٹ کے لئے لیکن اگر کام کیا تو پاکستان ٹیٹس پارٹی کی سندھ گورنمنٹ نے کیا چیف مستر صاحب کی جو کیمپین تھی اس کے این مطابق کام ہو رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہتری آئی ہے میں میڈیا کی توسط سے عوام کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس کیمپین کو سپورٹ کیا ہے اور مجھے صحیح معنوں میں خوشی ہوتی ہے جب میں کچھی آبادیوں میں جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ کس طریقے سے کچھی آبادی کے لوگ ان صفائی کرنے والے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں میں مثال کل شاہ رسول کالنی کی دینا چاہوں گا کہ کل میں نے میڈیا کے ساتھ شاہ رسول کالنی کی گلیوں کا دورہ کیا تھا وہ مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ ان گلیوں میں مجھے کہیں کچھوہ نظر نہیں آیا وہاں پر ڈیزبنز تھے اور وہاں کے لوگ ان ڈیزبنز کے اندر کچھوہ ڈال رہے تھے تو میری گداری شاہ تمام دوستوں سے یہ کہ اس کام میں اس ان گورنمنٹ کا ساتھ دیجئے ہماری مدد کیجئے تاکہ صفائی کے نظام قوم سسٹینیبر مناسکے اور ایک ساتھ سترہ شہر ایک ساتھ سترہ صوبہ ایک ساتھ سترہ ملک ہم تمام عوام کو دے سکے بہت شکریہ پاکستان زندہ وقت تو سوال جواب ہے بہت میں آپ کی میں میں آپ کی تنقید کو سننے کو تیار لیکن میں اس تنقید سے اتفاق نہیں کرتا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پلاسٹک شاپنگ بیک سے خلاف جسند حکومت نے فیصلہ کیا تھا اس فیصلے کے تحت کاروائی کا پروسس سٹارٹ ہوا ہے اور آپ نے دیکھا کہ پہلی اکتوبر سے لیکے آج تک جگہ جگہ ریٹس کیے جا رہے ہیں بہت ساری ایسی دکانیں ہیں بہت ساری اداریں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کنورٹ کر لیا شاپنگ بیک جی ہمیں پیپر بیک استعمالوں میں شروع کرتی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ستر سال کا ملبا ہم ستر روز میں ستر گھنٹوں میں چیز نہیں کر سکتے اس کے لیے ہمیں میڈیا کی پہلی کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو جو کمیٹمنٹ میں نے سندھ حکومت کے بحاظ پر ساری عوان کے سامنے رکھی دی آج بھی اس کمیٹمنٹ پر سندھ گورنمنٹ موجود ہے جگہ جگہ ریٹس کے جارے ہیں بہتری یاری اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو پلاسٹک بیک فری جو وزن تھا پاکستان پیپلس پارٹی کی سندھ گورنمنٹ کا صوبہ سندھ کے لیے وہ ہم پورا کریں گے اور صرف پیراسی شہر میں نہیں ہو رہا میں آپ کو بتاؤں کہ کل ہیدر آباد کے اندر بھول سیل مارکٹ میں سیپا نے ریٹ کیا تو جگہ جگہ ہم جا رہے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں قانون کی خلاف پردی ہو رہی ہے آپ آئیڈنٹیفائی کریں انشاءاللہ میں آپ پر بات کی اقین دہالی کراتا ہوں کسین گورنمنٹ کاروائی کریں ایک دیکھیں میں سمجھتا ہوں پولیس کی بنیادی ورمیداری جو ہے وہ حکومت اور پاکستان کی عوام کی خدمت کرتے ہیں اور فیصلہ حکومت کرتے ہیں کہ ان سے کام کس قسم کا لینا ہے تو کیونکہ کچھرہ ہوں ہیں بڑی تیوی سے بڑے دور و شور سے چل رہی ہے اور جگہ جگہ اس کو سسٹینبل بنانے کے لیے جگہ جگہ اس کو سسٹینبل بنانے کے لیے ہمیں پبلک کوپریشن کی ضرورت ہے تو اس جیس کو انفورس کرانے کے لیے اس جیس کو انفورس کرانے کے لیے ہم نے سیکشن فورٹی فور کا استعمال کیا سیکشن فورٹی فور کے تحر ڈیسیز کے پاس میجنسٹ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ پولیس کی مدد مان سکے اور اس عمر میں یہ کام کیا جارہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بہت بنیادی ایشو ہے صفائیہ کی نظام کو سسٹینبل بنانے کا اور اگر سندھ حکومت کسی ایرئے کو ساف کرتے ہیں اور بعد میں کوئی شخص بیلیبری کی جگہ پر آکے کچھرہ پھنک دیتا ہے اگر ہم لائن کو کلیر کرتے ہیں اس کے اندر کوئی بوری ڈال دیتا ہے یا پتھر ڈال دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ کرائیم ہے اور کرائیم کی روڑھان کرنا کرائیم کے خلاف کاروائی کرنا پولیس کی بنیادی ذمہ داری ہے اور اس لیے ہم تحکومت نے خیصلہ کیے کہ پولیس کی خدمات اس کام کے لیے استعمال کی جائیں اگلے ہفتے سے سڑکوں کی بھرائی کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا بندیر اعلی صاحب جو ہیں اس کے احکامات جاری کر چکے وہ چیزوں کو موبیلائز کرنے کی ضرورت ہے وہ موبیلائز کیا جا رہے ہیں میں ملید پندرہ کے حوالے سے بلکسوس آپ کو بتانا چاہوں کہ وہاں کام سٹارٹ ہو گیا تھا جب ہم نے لائن کو کلیر کر دیا اس کے بعد کام سٹارٹ ہو گیا روڈ کی بھرائی کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا لیکن انفورچنٹلی لائن پھر چوک ہو گئے کسی اور نے پھر سادش کی تو انفورچنٹلی اس وجہ سے ان شرق پسند اناسل کو بھی کٹرول کرنی کی ضرورت ہے تو پروسیس چل رہے ہیں ایک بار پھر لائن کو کلیر کر دیا جائے اگلے ہفتے سے اس شرق کی بھرائی کا اور کارپٹنگ کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا بہت ساری جگہوں پہ تو کارپٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے جس کی مثال میں آپ کو یہاں سے ایک قریب ٹلیفٹن بلوک ٹو کا ایریہ ہے جس کے اندر بہت ناقدین بڑی بڑی باتیں کرتے تھے مزیر اعلیٰ سندھ نے وہاں کا دورہ کیا تھا اور انہوں نے ایک لیڈیے کو ایک کامات جانی کیا تھی بھی فونی طور پر اس روڈ پہ سیورج کی کام کو کمپلیٹ کریں اور اس روڈ کی کارپٹنگ پروسیس کو سٹارٹ کریں میں مجھے خوشی ہوتی آپ کو بتاتے ہوئے کہ سیورج کو کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور کارپٹنگ کا روڈ کی بھرائی کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے دیکھیں کوئی چھاپے مارتا ہے کوئی باتیں کرتا ہے ہم کام کرتے ہیں تو یہ ان بات کا ثبوت ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا حق ہے اکاؤنٹیبلیٹی کرنا ہمیں اسے کوئی اعتراض نہیں ہے اعتصاب ہونا چاہیے بٹ اعتصاب خیر جاندار طریقے ہونا چاہیے شفاق طریقے ہونا چاہیے اور کسی سیاسی جماعت کی بالخصوص وہ سیاسی جماعت جس کا تعلق آپوزیشن سے ہے اگر آپ اس کے خلاف انتقامی کاروائی کریں گے اس سے ہمیں اختلاف ہے بڑنیت بات کیا تو یقین دالی کراتا ہوں ان تمام حد کنڈوں کے باوجود اگر پورے پاکستان میں کہیں کام ہو رہا ہے تو وہ صبح اس سندھ کے اندر کام ہو رہا ہے جگہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کا بھی پروجیکٹ چل رہا ہے ہیلٹ اینشیٹیف چل رہے ہیں کوشل ایجنڈہ ہمارے چل رہے ہیں قانون سازی ہم کر رہے ہیں تو یہ بات کیا کاسی کرتا ہے کہ ہم تمام چیزوں کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ بلاول صاحب کے وزن کے ان مطابق کام کرنا چاہتی ہے کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ کام کرتی رہے گا دیکھیں میں بڑی سختی سے وفاقی حکومت کے اس فیشلے کی مضمت کرتا ہوں اور میں خان صاحب سے یہ پرزور دیمانڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر ان کو یوٹرن لینا ہے چونکہ یوٹرن لینے کا بہت شوق ہے ان کو اگر ان کو یوٹرن لینا ہے تو یہ عددیات کے جو قیمتیں بڑھانے کا فیصل ہے اس کے اوپر یوٹرن میں میں سمجھتا ہوں غریب آدمی اس وقت مہنگائی کی چکی میں حصاب ہے جس مہنگائی کا سامنے اس وقت ایک عام آدمی کو اس مشکلات سے نکلنے کے لیے وفاقی حکومت کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اور میں سندھ حکومت کے بہاق پہ میں سندھ حکومت کے بہاق پہ سندھ کی عوام کے بہاق پہ یہ ڈیمانڈ کرنا چاہوں گا کہ فوری طور پر اس فیصلے کو ختم کریں کل عدد کریں اور جو عددیات میں کی قیمتوں میں اداثی کا فیصلہ ہے اس کو کیچل کیا جائے سندھ حکومت کے بہاق پہ سندھ حکومت میں دیکھیں آپ نے کتے کارٹے کی جو عددیات کا ذکر کیا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ امپورٹ ہوتی ہے اور امپورٹ وفاقی حکومت کرتی ہے صدح حکومت لارکانہ کی میں مثال لے لوں میں آپ کے ساتھ کاغذات شیئر کر سکتا ہوں کہ کمیشنر لارکانہ نے دسٹریٹ ہیلت آفیسر لارکانہ نے وفاقی حکومت کو پیمنٹ کر چکے ہیں ان ریویز کی عددیات کے لیے پچھلے سال سے اور ابھی تک وہ عددیات ہمیں فراہم نہیں کی گئے تو میں سمجھتا ہوں آپ کو عوام کے سامنے حقائق رکھنے چاہیے کہ یہ نا اہلی اور پوتائی جو ہے وہ وفاقی حکومت کی ہے جگہ جگہ جہا عددیات میں ہم کو پریشانی کا سامنے سندھ گورنمنٹ ان پریشانی کا تدارک کرنے کے لیے اہدیاتی تدابیر کر رہی ہے میں صرف اس پرسیپشن کو ڈسپیل کرنا چاہوں گا کہ عدویات نہیں ہیں عدویات بلکل موجود ہے لیکن جس قوانٹیٹی میں ہونے چاہیے اس قوانٹیٹی میں نہیں ہے کیوں نہیں کیونکہ وفاقی حکومت وہ عدویات ہمیں منتقل انفورجنٹلی کرنی پہیا سر میرے دو سوالیں ایک تو جو گھروں میں گھروں سے کچھرا اٹھایا جا رہا ہے احمانی اٹھا رہا ہے اس میں کرائیم بھی بہت زیادہ بڑھ رہا ہے پیسی بھی جا رہا ہے عوام کے لیکن پروفر کچھرا نہیں اٹھایا جا رہا اور ڈمبی صحیح نہیں کیا جا رہا کیا حکومت اس پر کوئی عمل پیرا ہوگی کوئی نظام بنایا جائے گا دوسری بات جو انڈیسٹریل زون ہے کراچی کے تک آپ نے سکیونجرز کی بات کی سکیونجرز کی بات کی سکیونجرز کی بات پر فیصلہ کر چکی ہے کہ اگر سکیونجنگ کو بین کرنا پڑے گا اس چیز کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا اس سلسلے میں جو قانومی تخاظیں ہیں وہ پورے کیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد آپ اس کے اوپر ایک فالسی ڈیفیشن بکسن گورننٹ دیں گے جہاں تک آپ نے انڈیسٹریل ایڈیا اس کی بات کی تو اگر پورٹ کاسم انڈیسٹریل ایڈیا کی روڈ پوٹی بھی ہے تو بھی بھی پورٹ کاسم انڈیسٹریل ایڈیا ذمہ داری علی زہدی صاحب کی میں آ رہا ہوں علی زہدی صاحب کی ذمہ داری ہے ہر جگہ آپ صندوق قومت کو جو فوکس کرتے ہیں اس میں میرے اختلاف ہے میں کہاں آپ بیلنس بات کریں آپ قرنگی کی بات کریں گے تو قرنگی کے میں آٹھ ہزار روڈ بارہ ہزار روڈ صندوق قومت نے بنائی ہے اس وقت دو فلائی آور ہم کمپلیٹ کرنے کے پروسس میں خالباً اگلے پندرہ سے بیس روڈ کے اندر وہ فلائی آورز کمپلیٹ کر لیے جائیں گے قرنگی انڈیسٹریل ایڈیا سے لیں گے لاتی تک روڈ پو بنایا جا رہا ہے تقریباً چوبیس کلومیٹر لمبی روڈ ہے اس کے اوپر کام سٹارٹ ہو چکا ہے تو میں اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ کام نہیں ہو رہا ابھی میں اگر کئی کام ہو رہا ہے تو اس سندھ گورننٹ کریے ہاں اس کام کو تحریف کرنے کی ضرورت ہے اس کام کو اور مدید بہتر بنانے کی ضرورت ہے لیکن اس کے لیے میں فنڈنگ کی شورٹیج کا سامنا آ رہے اس کی بنیادی بجائی ہے کہ فیڈل گورننٹ کو انیرسی کی مد میں جو پیسے سندھ حکومت کو دینے تھے وہ نہیں دیئے پچھلے سال پچانوی عرب نہیں دے پائے تھے اس سال کے تین ماہ میں میں آپ سے خکر شہر کرتا ہوں چھہاسی عرب روپے فیڈل گورننٹ نے این ایف سی کی مد میں جو صبح سندھ کی حکومت کو دینے تھے وہ پچھلے تین ماہ میں انہوں نے نہیں دیئے اگر وہ ہمیں فنڈنگ نہیں دیں گے اگر وہ ہمیں پیشے نہیں دیں گے ہم کیسے اپنا ڈیگولپنٹ ایجنڈے کو انپلیمنٹ کر رہیں گے آخری چبار میں صرف یہ بات کرنا چاہوں گا کہ شیخ رشید صاحب کا کام ہے باتیں کرنا باتیں کرنا اور باتیں کرنا کام نہ انہیں کبھی کیا ہے نہ آج کریں نہ میرے خال میں کل کر پائیں گے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اور آپ تمام دوز گوائیں اس بات کے کہ آج سے دو ہفتے پہلے ڈسٹرٹ ویسٹ کے اندر جو ریلوے لائن ہے اس پہ کچرا ہی کچرا تھا موریپو روڈ پہ وہ کس نے اصاف کیا وہ شیخ رشید کی پاکستان ریلوے سے اصاف کیا یا پاکستان پیپلز پارٹی کی سند گورن نے کیا یہ سوال کا جواب آپ کے موجود ہے کہ اگر وہاں کام کیا گیا صفائی کا جو ذمہ داری پاکستان ریلوے کی دی فیڈل گورنن کی دی وہ کام نہیں کر پائے صرف باتیں کرتے ہیں اگر وہاں کام کیا گیا تو اسی سندھ حکومت رہ گیا اسی سندھ حکومت کے وزیر اعلیٰ نے کیا اسی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن کے ان جیالوں نے کیا بہت شکریہ